رکیش حاکر جی اور یہاں پہ کانگریس کے بلاگ پریزیڈنٹ شیط رام جی برکت علی جی شاید مجھے لگتا ہے نیشنل کانفرنس کے بھی ہوں گے اور یہاں پہ جتنے بھی آئے ہوئے میرے بزرک میرے نوجوان ساتھی ماتائیں بہنیں سب کو میری طرف سے نمسکار آداب سلام جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل چناؤ کا زیادہ زور ہے ایک پارٹی نکلتی ہے دوسری آنا شروع کر دیتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے پاڑی علاقوں کی جب اوپر پاڑوں پہ بھرپ پڑتی ہے تو جنگلی مرگیں جتنے بھی ہیں وہ نیچے آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گاؤں میں آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہی جنگلی مرگیں آج بی جے بی کے ہیں جب چناؤ آتا ہے تب جازوں میں اڑک اڑکے آ جاتے ہیں اور جب چناؤ ختم تو پانچ سال کوئی نہیں دکھتا ہے پانچ سال یہ جنگلی مرگیں ہمیں دکھتے نہیں ہیں اور جیسے یہ جنگلی مرگیں سردیوں میں ہمیں نیچے دکھتے ہیں جب بھرپ پاڑوں پہ ٹھک تھاک ہو جاتی ہے تو نیچے گاؤں میں آ جاتے ہیں کوئی حال بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ نیچنل کانفرس اور کانگرس کا ایکارڈ ہوا ہے اب میں نیچنل کانفرس کی بات نہیں کروں گا میں کانگرس کی ہی بات کروں گا کہ اٹھارہ تاریخ کو جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ گاؤں گاؤں گھر گھر جا کے سب لوگوں سے کہیے کہ اٹھارہ تاریخ کو مہاراجہ ہری سنگھ جی کے پوترے اور مہاراجہ گرن سنگھ جی کے سپھتر یوراج وکرم عدیتی سنگھ جی کو اوڑتے اور بھاری بھومت سے کامیاب کریں ان کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے ان کی کامیابی میں ہی سب کی کامیابی ہے بات کام کی ہے کام ان سے لیں گے یہاں کے بہت سارے نمائندے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہیں جیسے میرے بڑے بھائی رکیش تھاکور جی ابھی انہوں نے کانگرس جائن کی تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ کان پکڑ کے لے کے آئیں گے ان کو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں کا کام کروائیں گے بیجے بی کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جھملے باز پارٹی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ سال میں کیندر میں بھی ان کی سرکار رہی یہاں پہ بھی ان کی سرکار رہی لیکن ان کے جھوٹے وعدے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا پندرہ لاکھ کس کے ایکونڈ میں پندرہ لاکھ آئے ہیں کسی کے ایکونڈ میں پندرہ لاکھ روپے آئے ہیں دو کروڑ روزگار سال آنا کسی کو روزگار ملا کسی کو نہیں ملا صرف جھوٹے وعدے اب پانچ سال ختم ہوگے اب ان کا ایک نیا مدہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے بالا کورٹ میں حملہ کیا ہم نے پلواما میں اٹیک ہوا شہیدوں کے نام پہ اوٹ مانگتے ہیں شہیدوں کے نام پہ جو لاشوں پہ جو لاشوں پہ اوٹ مانگے ہوں وہ کوئی لیڈ رہے ہیں ان کو جا کے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تھوڑا پڑے لکھے بھی ہیں سمیدار بھی ہیں